اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آمیور فیزکس چیچر عبدالروب سٹوڈنٹس لازٹ ٹائم ہم نے رینیویر بل سورسز کے کچھ ٹاپک ڈسکس کیے جس میں ہم نے بیٹا دیکھا کہ انرجی فرام وارٹر انرجی فرام دا سن سولر سیلز ہیٹنگ ہم نے سولر ہوس ہیٹنگ ایک ٹاپک پڑھا تھا اس کے بعد سولر سیلز ڈیفرنٹ ٹاپکس دیکھیں ایسے ٹاپک مطلب رینیویر بل سورسز ایسے سورسز تھے جن کو بیٹا آپ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے یہ دوبارہ دوبارہ آپ یوز کر کے اپنے ڈیفرنٹ پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد بیٹا کچھ اور ٹاپکس ہیں جو رینیویر بل سورسز فرسٹ فالو میں آتا ہے بیٹا پہلے نمبر پہ ونڈ انرجی ونڈ مینز بیٹا سورس آف انرجی ونڈ مطلب سورس انرجی کا سورس مطلب انرجی کے سورس کوم کیا نام دیتے ہیں بیٹا ونڈ انرجی کا تو ونڈ ہیز بین یوز ایز ایز سورس آف انرجی فارد سنچریز سنچریز سے بیٹا آپ کا جو ونڈ ہے ایز 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 انرجی کا سورس استعمال ہو رہا ہے اس میں کیا ہوتا بیٹا اس کے اندر ڈیفرنٹ ٹرمائنز لگی ہوتی ہیں دیفرنٹ قسم کے سرکٹس وغیرہ جڑے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا بیٹا پیج 132 پہ دیکھئے گا تو بڑے بڑے پنکھیں بنے ہوں گی جس طرح بیٹا وہ چلتے ہیں پنکھیں ان پنکھوں کے چلنی کی وجہ سے آپ کی جرنیٹرز رن کرتے ہیں جرنیٹرز جیسے ہی رن کریں گے آپ کی تربائن چلنا شروع ہو جائیں گی جیسے تربائن شروع ہوں گی چلنا بیٹا اس کے بعد آپ کو کیا ملے گی الیکٹریکل انرجی الیکٹرسٹی آپ کی پیدا ہوگی تو ونڈ انرجی بیٹا ایک بہت بڑا سورس ہے انرجی کا جسے کہتے ہیں ونڈ انرجی ہم کیا کرتے ہیں ایز انرجی سورس استعمال کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں بیٹا تو بیٹا کچھ ایسے کنٹریز ہیں جو ان ونڈ سورس کو یوز کر کے تیرہ سو میگا وارٹ کی انرجی پر ڈے کریئٹ کر رہے ہیں مطلب یہ اس طرح ہمارا پاس ایک بہت بڑا انرجی کا سورس ہے جس کو آپ بیٹا یوز کر کے کیا کر سکتے ہو الیکٹرسٹی پیدا کر سکتے ہو اس کے بعد دیکھیں بیٹا یورپ کے اندر کیا ہوتا ہے منی وائنڈ ونڈ فارم جنریٹ ہنڈر میگا وارٹ آف مور الیکٹرسٹی تو بیٹا کیا ہوتا ہے یورپ کے اندر آپ سو میگا وارٹ سے بھی زیادہ وہ لوگ انرجی کر رہے ہیں کیا یوز کر کے ونڈ انرجی مطلب ایک انرجی کا سورس یوز کر کے وہ ڈیفرنٹ پرپس کے لیے آپ الیکٹرسٹی سے کیا کر سکتے ہو پیدا کر سکتے ہو تو ونڈ انرجی بیٹا ایک بہت اہم سورس ہے کیس کا الیکٹرسٹی پیدا کرنے کا انرجی پیدا کرنے کا نیکس تک ہے بیٹا آپ کے پاس نیکس تک ہے جیو تھرمل انرجی جیو تھرمل جیو میز بیٹا زمین مطلب زمین سے حاصلونے والی جو انرجی ہوتی ہے اس کو نام دیا جاتا بیٹا جیو تھرمل انرجی کا کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں کچھ ایسے ملک ہیں جہاں پہ بیٹا آپ کی زمین کی سرفیس کچھ خدای کی جائے زمین کی تب اس کے اندر باپ نکلنا شروع جاتے ہیں مطلب چٹانوں کے نیچے کچھ گرم لاوہ ہوتا ہے جس کو بیٹا کیا کہا جاتا ہے میگما کیا کہا جاتا بیٹا میگما اس کے اوپر فیکٹریز وغیرہ بنا کر اس میں کیا ہوتا بیٹا آپ فیکٹریز کے ذریعے کیا کریں گے بیٹا کولڈ وارٹر اس کے اندر انٹر کروائیں گے وہ کچھ چٹانے پڑی ہوں گی چٹانوں کے نیچے وہ میگما موجود ہوتا ہے جیسے کولڈ وارٹر آئے گا یہ میگما کیا ہونا شروع جائے گا ہٹ اپ باب کی شکل میں مطلب اس کے بخارات کیا ہوں گے اپورڈ موگ کرنا شروع کر دیں گے تو یہ سارے کے سارا کولڈ وارٹر کس میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا ہوت وارٹر میں جیسے ہوت وارٹر میں تبدیل ہوگا آپ اس سے کیا حاصل کر سکتے ہو بیٹا ایک باب ہوتی ہے گرم لاوہ ہوتا ہے جیسے ہی اس کے اندر آپ کولڈ وارٹر انٹر کرواتے ہو سارا کولڈ وارٹر اس میگما کی وجہ سے ایوپوریشن کے ذریعے کیا ہونا شروع ہو جائے گا ہوت وارٹر میں تبدیل ہو جائے گا جیسے بیٹا ہوت وارٹر میں تبدیل ہوگا آپ کو کونسی انرڈی ملے گی ہم نے دیکھا تھا وہ ہیٹ انرڈی ہوتی ہے ہیٹ انرڈی بیٹا آگے کس میں کرمائے ہو جائے گی آپ کی ساریک ساری انرجی الیکٹریکل انرجی کے اندر کرمارٹ ہو جائے گی تو اس کو بیٹا کہتے ہیں جیو تھرمل انرجی مطلب آپ زمین سے کس طرح انرجی حاصل کر سکتے ہیں نیکس بیٹا دیکھیں انرجی فرام دا بائیو میس بہت امپورٹن یہ بیٹا فضلہ وغیرہ ہوتا جانوروں کا یا کسی اور چیز کا جو چیزیں گل سڑ جاتی ہیں اس کو بیٹا کیا کہا جاتا ہے بائیو میس کہا جاتا ہے تو کیا ہوتا بائیو میس is a planet animal waste that can be burnt as a fuel جب بیٹا اس بائیو میس کو جلائے جاتا تو آپ کیا حاصل کر سکتے ہو فیول حاصل کرتے ہیں اس کو بیٹا کہتے ہیں بائیو میس اس کے بعد کیا ہے بیٹا when animal dugs, dung, dead animals decomposed they give a mixture of methane and carbon dioxide جس طرح بیٹا ان کے مالکوں وزلہ وغیرہ ہوتا ہے جانوروں کا یا کسی اور چیز کا جیسے بیٹا اسے برن کیا جاتا ہے برن کرنے کے بعد اس کے اندر کیا موجود ہوتا ہے بیٹا ایک methane gas آ جاتی ہے اس کے ساتھ کیا ملتا آپ کو کاربانائی ایک سائیڈ اب بیٹا electricity ہم کس طرح حاصل کر سکیں گے جب آپ اس کیا کریں گے electricity can be generated by burning methane methane کو آپ جیسے ہی بن کرو گے آپ کیا حاصل کر لوگے بیٹا electricity حاصل کر لوگے اب یہ آپ کس طرح energy حاصل کر سکتے ہو بھائی میں اسے اس کے لیے بیٹا کیا ہوتا آپ لوگوں نے بزور کیا ہوگا گاؤں کے اندر کس طرح کا اکثر بنایا جاتا ہے کوئی کنوہ سا بناتے ہیں کوئی کنوہ کنرگوبر وغیرہ جو ہوتا ہے فضلہ وغیرہ ہوتا ہے جانبروں کا وہ اس میں ڈھام پا جاتا ہے ڈھام کے بعد اسے کور کر دیا جاتا ہے تو کور کرنے کے بعد اس میں کیا ہوتا بیٹا آپ اس میں methane gas استعمال کر سکتے ہو مطلب اس سے methane gas نکلتی ہے اب جب methane gas کو آپ بیٹا burn کرو گے burn کرنے کے بعد آپ کیا حاصل کر لوگے بیٹا electricity حاصل کر لوگے یہ بیٹا کچھ sources تھے renewable sources renewable sources ایسے sources بیٹا جس جو دوبارہ بنائے جا سکتے ہیں دوبارہ create کیا جا سکتے ہیں ان کا بھی ختم ہونے والے sources نہ ہو جس طرح ہم نے سٹرارڈ میں دیکھا تھا پہلے ویڈیو میں fossil fuels ہم نے دیکھا nuclear fuels دیکھا وہ ایسے sources تھے جو ہمارے لئے مفید تو ہیں ہم ان کو use بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کو دوبارہ create نہیں کر سکتے مطلب آپ ان کا اتنا زیادہ استعمال کرو گے وہ sources کا استعمال کم ہو جائے گا اور ہمارے لئے وہ نقصان دے بھی ہے بہت زیادہ ان کے مطلب اس کے نقصانات بھی ہیں ان کے ان سے کیا ہوتا بیٹا population create ہوتی ہے لیکن جو ہمارے renewable sources ہیں یہ ایسے sources ہیں بیٹا جو دوبارہ create کیے جا سکتے ہیں اور یہ ہمارے لئے بہت مفید ہیں ان سے کوئی population وغیرہ create نہیں ہوتی تو آج کا بیٹا ہمارا تھا wind energy wind energy میں ہم نے کیا دیکھا کہ wind کو as a use کیا جاتا ہے source of energy different countries wind کو use کر کے کیا کرتے ہیں بیٹا ایک ملک United States کے ہیں بیٹا 1300 megawatt کے energy create کرتے ہیں پر ڈے لیکن یورپ کے اندر کیا ہوتی ہے بیٹا 100 megawatt کے energy create کی جاتی ہے با یوزنگا wind energy جیو تھرمال energy میں ہم نے دیکھا بیٹا کہ آپ زمین سے کس طرح energy حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا ہوگا بیٹا ایک metal ہے magma جسے کہا جاتا ہے وہ کیا ہوتا زمین کے نیچے ایک دھات ہوتی ہے ایک لاوہ موجود ہوتا ہے چٹانوں کے نیچے زمین کی جب خدائی کرتے ہیں اس کے نیچے چٹانے آتی ہیں چٹانوں کے بعد ایک گرم لاوہ ہوتا ہے جسے کیا کہا جاتا بیٹا magma کہا جاتا ہے magma سے بھی آپ electricity پیدا کر سکتے ہیں next بیٹا energy from biomass biomass آپ کس طرح energy حاصل کر سکتے ہیں بیٹا وہاں سے methane بھی آپ کو ملتی ہے carbon dioxide بھی ملتی ہے جیسے آپ methane کو بند کرو گے تو آپ کے پاس کیا آ جاتی ہے بیٹا electricity آ جاتی ہے وہ بھی آپ نے اپنی کافی کے پر لکھنا ہے السلام علیکم اللہ حافظ